بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ نوشین نے جیت لیا ہے علی ازجاد ملی ہار گئے ہیں یہاں اس وقت نتیجہ روک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک پریس ریلیز گردش کر رہی ہے جس میں الیکشن کمیشن کو بھی بعض چیزوں پر شکایت اور شکوک و شباد ہیں اس پر بعد میں آتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاؤ تین چیزیں کل کے انتخابی نتیجے میں بہت اچھی ہوئی ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں یہ ہیں این اے پینتالیس قرم سے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے فخر زمان سیڈ جیت گئے ہیں یہ سیڈ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نے جمعیت علماء اسلام سے چھین لی ہے فضل الرحمان کی جماعت سے پی ٹی آئین اے یہ سیڈ چھین لی ہے اس پر تین اچھی باتیں کیا ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک کل کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیڈ جیتے گی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تین مقابلے ہار جائے گی میں نے کہا تھا اینے پیچھتر پاکستان تحریک انصاف ہارے گی پاکستان تحریک انصاف وزیر آباد کا مقابلہ ہارے گی اور قرم کا مقابلہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہار جائے گی مجھے یقین جو تھا وہ تھا نوشہرہ کی سیڈ پر نوشہرہ کی سیڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہار گئی ہے اختیار ولی مسلم لیگ نون کے جیت گئے پہلے نوشہرہ کی سیڈگی بات کرنے اینے پینتالیس قرم جہاں سے تین اچھی باتیں سامنے آ رہی ہیں ان پر میں دوبارہ آتا ہوں دیکھئے اختیار ولی کی جو جیت ہے یہ جیت آپ کو کیا بتاتی ہے یہ جیت بتاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پرویس خٹک کے گھر میں نوشہرہ میں آپ سیٹ ہاری ہے ایک ایسی جگہ سیٹ ہاری ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف دوسری بار حکومت بنا چکی ہے اس صوبے میں سیٹ ہاری ہے ایک ایسی سیٹ ہاری ہے پاکستان تحریک انصاف جو ان کے صوبائی وزیر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی سیٹ ہاری ہے جہاں اپوزیشن کے ملاکر ووڈ بھی میاں جمشید کے ووڈ سے کم تھے دو ہزار اٹھارہ میں لیکن اب پاکستان تحریک انصاف ہار گئی ہے ایک کیسی سیٹ ہاری ہے جس کے بارے میں مجھے یہ یقین تھا کہ یہ پی ٹی آئی جیت جائے گی لیکن ہوا کیا اس میں میاں جمشید کے بیٹے کو یہ ٹکٹ دیا گیا پرویس خٹک کی جانب سے اب میں نے آج صبح وہاں پر موجود جو ریپورٹر دوست تھے ان سے معلوم کیا کہ کیا ہوا انہوں نے کہا سب سے پہلے تو جو آپ کو فیس بک پر وائرل ویڈیو نظر آ رہی ہے آہد خٹک کے جشن منانے کی وہ ویڈیو ایک ثبوت ہے کہ پاکستان تحلی کے انصاف یہ سیٹ کیوں ہاری ہے لیاقت خٹک پرویس خٹک کے بھائی لیاقت خٹک کا بیٹا آہد خٹک جشن مناتا ہے اختیار ولی کی جیت کا مسلم لیگ نون کے امیدوار کی جیت کا جشن منا رہا ہے کیونکہ آہد خٹک نے سپورٹ کیا اس پوری الیکشن کیمپین میں پرویس خٹک کے بھتیجے نے پرویس خٹک جو اس صوبے کے وزیر اعلی رہے جو عمران خان کے تبدیلی حکومت کی کامیابی کے نائب کپتان تھے پرویس خٹک کے بھتیجے نے اختیار ولی کو سپورٹ کیا اس لیے کہ میاں جمشید کے انتقال کے بعد آہد خٹک نے یہ ٹکٹ مانگا تھا اپنے تایا سے پرویس خٹک نے انکار کر دیا اپنے بھائی لیاقت خٹک کو انکار کر دیا پرویس خٹک نے آہد خٹک کو انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ٹکٹ جو ہے یہ روایات کے مطابق جو مرہوم ہیں میاں جمشید ان کے بیٹے کو ملے گا آہد خٹک نے لیاقت خٹک نے بے وفائی کی پارٹی سے بھی پرویس خٹک سے بھی اور انہوں نے اختیار ولی کا ساتھ دیا اختیار ولی پچھلے الیکشن میں کافی پیچھے تھا اب کی بار جیت گیا مسلم لیگ نون نے ایک تو کیمپین اچھی چلائی مرگم نواز نے پورا زور لگایا لیکن یہاں جیت یقینی تھی پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پرویس خٹک صاحب 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 بھی پوچھے اور پرویس خٹک صاحب کو چاہیے کہ گھر میں معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کریں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اب آجائیے اینے پینتالیس قرم پہ جہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں اینے پینتالیس قرم میں پہلی اچھی چیز فضل الرحمان کی جماعت یہ سیٹ ہار گئی ہے فضل الرحمان کی جماعت میں دوہزار اٹھارہ میں یہ سیٹ جیتی تھی ان کے جیتے ہوئے امیدوار جو ہیں وہ انتقال فرما گئے اور پھر یہاں زمنی الیکشن ہوا یہ سیٹ فضل الرحمان کی جماعت ہار گئی ایک فاتا کی حوالے سے فضل الرحمان کا ایک موقف ہے کہ جو فاتا خیبر پختون خا کا حصہ بنایا گیا ہے یہ غلط ہوا ہے فضل الرحمان اسے بین الاقمانی سازش اسٹابلشمنٹ کی سازش اور جی یو آئے کے خلاف سازش قرار دیتا ہے فضل الرحمان کس موقف کی شکست ہوئی فضل الرحمان اسی موقف کی بنیاد پر نکال چکے ہیں محسن داور کو پی ڈی ایم سے پی ڈی ایم میں گیارہ جماعتوں کی بجائے محسن داور کے نکلنے کے بعد یہ لوگ دس رہ گئے محسن داور کو نکالا محسن داور نے پی ڈی ایم کے اندر کہا تھا کہ باقی تمام چیزوں پر اتفاق لیکن فاتا کے معاملے پر جو مرکز نے حکمت اعملی اختیار کیا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں وہ ٹھیک ہوا ہے فضل الرحمان سے اختلاف رائے برداشت کی اور محسن داور کو باہر نکال دیا فضل الرحمان نے اور یہ جو مریم بی بی جمہوریت اور ووڈ کی عزت کی بات کرتی ہیں یہ چپ بلاول چپ اور فضل الرحمان نے فیصلہ کرتے ہوئے پی ڈی ایم کا سربراہ ہونے کے ناتے محسن داور کو نکال باہر کیا محسن داور جو ہیں وہ اتحاد کیلئے چپ ہو گئے لیکن کہا کہ یہ غلط ہوا ہے تو محسن داور کو جس بنیاد پر نکالا تھا فاتا کے حوالے سے جو موقف تھا فضل الرحمان کا اس موقف کو شکست ہوئی ہے یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے تیسری بڑی زبردست چیز ہے سینٹ وی پی ٹی آئی کے پاس یہ قومی اسمڈی کی سیٹ ہے تو سینٹ وی پی ٹی آئی کے پاس ایک ووٹ اور آ گیا ہے ایک امران خان کی حکومت کو ایک اور سہارا ملا ہے جو ووٹ ڈیفرنس کی بات ہوتی ہے دو یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے یہ کسی اتحادی کا نہیں ہے تو یہ پی ٹی آئی کو سٹرنٹھ ملی ہے اس کے بعد یہ سٹرنٹھ یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو مارکہ ہے جس میں عبدالحفیظ شیخ کو اب جہانگیر خان ترین کی بھی سپورٹ ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ اور سٹرنگ ہو جائے گی اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف ایک ووٹ ایک تیر امران خان کے ترکش میں اور جڑ گیا ہے تو یہ پی ٹی آئی کی سٹرنٹھ اور بڑھ گئی ہے یہ فضل الرحمان کی اور پی ٹی ایم کی ایک اور ناکامی ہے جو سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کے خلاف کام آئے گی یہ بڑی زبدل سیز ہے اس شکست کے بعد فاتح کے امیر مفتی عبدالشکور نے جو سابق فاتح تھا ان علاقوں کے جو امیر ہیں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں گے ہمارے ہارنے میں دھاندلی ہوئی ہے یہ جو بات کی مفتی عبدالشکور نے یہ انہوں نے پہنچائی اپنی مرکزی قیادت تک مرکزی قیادت نے فضل الرحمان سے یہ کہا کہ مریم بی بی سے اور بلاول بھٹو زرداری سے بات کریں کہ اس معاملے کو اٹھایا جائے اور کہا جائے کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے مریم بی بی تک یہ موقف پہنچا فضل الرحمان کا اور مجھے مسلم لیگ نون کے بعض دوست بتاتے ہیں کہ مریم بی بی نے فضل الرحمان کو کوئی جواب نہیں دیا ٹال دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مسلم لیگ نون ایک سیڑ چکی ہے کس موں سے احتجاج کریں گے صوبائی حکومت نے کوئی مداخلت نہیں کی صوبائی حکومت نے مشینری کا استعمال نہیں کیا صوبائی حکومت نے سب کچھ کر کے دکھا دیا اور کھلا الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں اختیار والی جیت گیا اب اگر مریم بی بی اس مشکل میں پڑ جائیں کہ اختیار والی کی جیت کو مسلم لیگ نون کی جیت کہیں اور پھر یہاں دھاندلی کی بات کریں تو پھر اختیار والی کی جیت کا جشن کس موں سے منائیں گی مریم بی بی نے فضل الرحمان کو ٹال دیا بلاول بھٹو زرداری نے فضل الرحمان کو ٹال دیا اور فضل الرحمان اپنا سا موں لے کر رہ گئے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس معاملے پر احتجاج کا آپشن ہے پی ٹی آئی نے کہا آئیں چیک کر لیں کھلا چیلنج ہے بڑا ٹف کمپڈیشن تھا اس بڑے ٹف کمپڈیشن میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ سیٹ نکال لی ہے اور یہ بھی ایک ٹف کمپڈیشن کے بعد نکال لی ہے مریم بی بی نے اختیار والی کی جیت پر ایک ٹویٹ کیا چونکہ پرویس خٹک کے گھر سے نوشہرہ سے پی ٹی آئی کے سٹرونگ ہولڈ سے سیٹ جیتی ہے تو مریم بی بی بہت خوش تھی مریم بی بی نے خود اس کیلئے جلسے کی تھی مریم بی بی بڑی خوش تھی اور مریم بی بی نے کہا پی ٹی آئی سے نجات مبارک ہو اب جب فضل الرحمن کی جماعت یہ سیٹ ہار گئی ہے تو کیا بلکل اسی انداز میں کہا جائے کہ فضل الرحمن سے نجات مبارک ہو قرم والوں کو یہ انتخابی عمل ہے اس انتخابی عمل میں ہار جیت ہوتی ہے جس کی جو سیٹ ہوتی ہے اس کی جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں گورنمنٹ اگر اپنے حربیں استعمال کرتی ہے تو گورنمنٹ کی بھی جیت ممکن ہوتی ہے یہ ہم نے دیکھا تھا سردار آیاز صادق کے مقابلے میں عبدالعلیم خان کے مقابلے میں جیتی ہوئی سیٹ تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی جیتی ہوئی سیٹ انہوں نے جیتی پی ٹی آئی نے بڑا زور لگایا لیکن یہاں تو سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے میاں نواز شریف نے پوری حکومتی مشینری استعمال کر کے علیم خان کے مقابلے میں سردار آیاز صادق کی جیت یقینی بنائی اور پورا استعمال کیا مشینری کا میاں نواز شریف نے یہاں یہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں کیا اچھا کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو غلطیاں اینے پچھتر ڈسکا میں تھی وہ میں نے آپ کو بتائیں اور یہاں پر کچھ لوگ حکومت کے بجائے یہ ذاتی طور پر باقاعدہ پی ٹی آئے کے لوگ تھے جنہوں نے اس جیت کو عمران خان کو یقینی بنا کر دینے کے لیے گھنڈا گردی کی تھی وہ گھنڈا گردی سامنے آئی ہے لوگ جان سے گئے ہیں اور وہی بے شرمی ہیں دونوں جانے مسلم لیگ نون کے کیمپ میں بھی اور پی ٹی آئے کے کیمپ میں بھی کہ لوگ مر گئیں اپنے کارکن مر گئیں لوگ زخمی اسپطال میں پڑے ہوئے زندگی اور موت کی کشمہ کشمیں اور وہاں ڈھول بج رہا ہے فائر ورکس ہو رہا ہے وہاں گانے چل رہے ہیں کھابے چل رہے ہیں جشن منایا جا رہا ہے کہ ہم یہ سیڈ جیت گئے ہیں یہ ہے وہ سیاسی بے شرمی جس سے نجات ملنی چاہیے یہ بے شرم پہلے ایک عام آدمی کو کہتے ہیں تم ووڈ بیچتے ہو بریانی کی پلیٹ پہ تم ووڈ بیچتے ہو قیمے والے نام پہ تم ووڈ بیچتے ہو پنجابی تیری پگنو لگیا داک کے نارے پہ تم ووڈ بیچتے ہو زندہ بھٹو کے نام پہ لیکن آج اس شخص کو جس کو آپ تانے دیتے ہیں جو غریب ہوتا ہے جو مجبور ہوتا ہے اس کی جان چلی گئی ہے اور یہ اپنی اپنی جیت کے دعوے کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ ہے سیاست کا بے رحم اور بے شرم چہرہ اس چہرے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے بیرحال ایک اچھی جیت پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ لگی ہے فضل الرحمان کے ہاتھ سے سیٹ نکلی ہے اور سینڈ میں عمران خان کا ایک ووٹ اور آ گیا ہے جو یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں پی ٹی آئے کو تگڑا کرے گا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوگ میں